ہائی کارٹ نے اس بڑا فیصلہ سنا دیا ہے ہندو لڑکی اور مسلم لڑکی کی شادی پر ہائی کارٹ کے طرف سے فیصلہ سنایا گیا دھرمانترن کے بینا ہوئی شادی کو عوید بتایا گیا ہے ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے نے یاچکہ دائر کی تھی ہائی کارٹ نے اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے مسلم پرسنل لوگ کا حوالہ دے کر اس یاچکہ کو خارج کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں یہ ماملہ آپ کو بتا دیں کہ ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے کی شادی پر یہ کوٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے ہائی کارٹ نے اس ماملے میں بڑا فیصلہ سنایا ہے اور شادی کو عوید بتایا گیا ہے پون بٹیل ہمارے ساتھ پون لائن پر چھوڑے گئے ہیں پورے ماملے کو سمجھتے ہیں کیا کچھ کہا ہے کوٹ نے پون دلکل یہ پورا ماملہ جو ہے ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے کے بباہ کا ہے جس میں نیم کے مطابق کوٹ میریج ریجسٹر کرنا ہوتی ہے لیکن اس کے پہلے ہندو لڑکی ہے اگر تو اس کا دھرمانترن ہونا انیوار ہے یہ ایسا وقت بوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ماملہ کوٹ نے پہنچا اس میں لڑکی ہندو ہے لڑکا مسلم ہم دونوں ہی اپنے شادی کو ریجسٹر کرانا چاہ رہے تھے اس پر کوٹ نے اس ماملے میں وقت بوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لڑک کے مطابق حرم بدلے بنا ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہے بالحال کوٹ نے اس شادی کو عویف قرار دے دیا ہے اور اس ماملے کے لیے انہوں نے حرم پریورتن کی نردیش دیئے ہیں کہ حرم پریورتنیدی ہوتا ہے تو ہی شادی کو ریجسٹر کیا جائے گا بہرحال ماملہ بھی کوٹ میں جل رہا ہے اس کی اگلی سنوائی کے بعد ہی فیصلات تیہ ہو سکے گا بہت شکریہ آپ کا ازجانکاری کے لیے